اونٹ بہت تیز دوڑا آ رہا تھا جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا عزہ اور حبل کی قسم مدینہ والوں کا لشکر مرہ و زہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے دیکھا ہے اہلِ قریش ہوشیار ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کے بجائے اس کی پیٹ سے کوت کر اترا اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مرہ و زہر تک آ پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے مکہ کے لوگ اس کے اردگرد اکھٹے ہوتے چلے گئے ابو حسنہ ایک معمر آدمی نے اسے کہا تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلدی پہنچ جاؤ گے شطر سوار ابو حسنہ نے کہا کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے اس نے پھر چلانا شروع کر دیا آئے قابلِ قریش مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے ابو حسنہ کا وارویلہ مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا وہ آگ بگولہ ہو کے باہر آئی اور اس حجوم کو چھیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھر رکھا تھا ابو حسنہ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا میری تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی ہے تُو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے کیا تُو نہیں جانتا کہ جس پر تُو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قابلے کا سردار ہے اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون ابو حسنہ نے کہا لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا وہ کہاں سے آیا ہے اور تُو کہتا ہے محمد لشکر لے کر آیا ہے ہند نے پوچھا خدا کی قسم ابو حسنہ نے کہا میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے اگر تُو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے ہند نے کہا ابو صفیان واپس آ رہا تھا اہلِ مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اہلِ قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے ابو صفیان آ رہا تھا لوگوں پر خاموشی تاری ہو گئی ابو صفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی اس کے چہرے پر قہر اور غزب تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شولے نکل رہے تھے ابو صفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا اس نے اپنی بیوی کی طرف توجہ دی اہلِ قریش ابو صفیان نے بلند آواز سے کہا پہلے میری بات تھنڈے دل سے سن لینا پھر کوئی اور بات کہنا میں تمہارا سردار ہوں مجھے تمہارا وقار عزیز ہے محمد اتنا زیادہ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کی سوا کچھ نہیں کر سکوگے اپنی عورتوں کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آگئی ہے تمہارے لئے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا ہمیں یہ بتا ہمارے سردار ہم کیا کریں لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ابو صفیان نے کہا خدا کی قسم مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے ایک اور آواز اٹھی وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرہ پھاڑا تھا ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی میں تم سب کی سلامتی کی زمانت لے کر آیا ہوں ابو صفیان نے کہا میں محمد سے مل کر آ رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر میں آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں کسی نے پوچھا نہیں ابو صفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور جو لوگ خانہِ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتیار لے کر باہر آئے گا ابو صفیان گھوڑے سے اتر آیا اور بولا تمہاری سلامتی اسی میں ہے تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو ابو صفیان قریش کے مشہور سالار اکرمان للکار کر کہا ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچیوں سے کریں گے ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور رکھیں گے قریش کے دوسرے دلیر اور تجربے کار سالار صفیان نے کہا ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے حالات کو دیکھو اکرمہ ابو صفیان نے کہا ہوش کی بات کرو صفیان وہ ہم میں سے ہیں آج خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاملہ ہے تو مت بھول کہ اس کی بہن فاقتہ تمہاری بیوی ہے کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنی قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیوی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا میں محمد کے گھر میں چار پائی پر بیٹنے لگا تو امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نیچے سے چار پائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچلی تھی باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور دو تین اور آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریج کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو صفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے ابو صفیان کے چہرے پر اتمنان کا تعاثر آ گیا مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو صفیان کی طرف بڑھی اور اس کی موچھیں جو خاصی بڑھی تھی اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی ہند نے ابو صفیان کی موچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا بزدل بوڑھے تُنے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے اس نے ابو صفیان کی موچھیں چھوڑ کر اس کے موپر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مقاتب ہو کر بولی تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں زلیل و قوار کرنے کی بات کر رہا ہے مورق مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوین کے ساتھ اتنا توہین آمی سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا تاری ہو گیا ابو صفیان جیسے بت بن گیا ہو اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آگئے ہم لڑیں گے ہند صفوان نے کہا اسے جانے دو اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے ابو صفیان خاموش رہا شام تک اہل قریش دو حصوں میں بڑھ چکے تھے زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے باقی سب اکرمہ صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہن تھی وہ بھی ابو صفیان کی باتیں سن چکی تھی کیا معنی ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافر مانی کر رہے ہو فاختہ نے صفوان سے پوچھا اگر فرما برداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے صفوان نے کہا قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے فاختہ نے پوچھا تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے کیا تم اس لاش کو پسند کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی اور سارا قابلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوید کی لاش جو بڑی بہادوری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بزدی اور عبادتگاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی ہے تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی میں نے تم پر ہمیشہ فقر کیا ہے صفوان فاختہ نے کہا عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا قابلہ کی آنکھ کا تارہ ہے لیکن اب حالات کچھ اور ہیں تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرہ رہی ہو فاختہ نہیں فاختہ نے کہا مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں وہ میرا بھائی ہے وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں لاش تمہاری ہوئی یا خالد کی میرا غم ایک جیسا ہوگا یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ سفوان نے کہا دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو فاختہ نے اس کی بات کٹتے ہوئے کہا قبیلے کا سرطار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں سفوان نے کہا پھر میری ایک بات مان لو فاختہ نے کہا خالد کے آمنے سامنے نہ آنا اسے میری ماں نے جنم دیا ہے ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی سفوان پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے سفوان نے کہا وہ میرے سامنے آئے گا تو ہماری رشتے ختم ہو جائیں گے فاختہ کے آنسو سفوان کے ارادوں کو ذرا سا بھی متزلزل نہ کر سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے اردگرد چھوڑ رکھے تھے ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں جاسوسی کا یہ احتمام اس لئے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبیلوں کو مدد کے لئے نہ بھلا سکے دوسرے ہی دین دو شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے انہیں مسلمانوں کے پڑاؤں میں لے جایا گیا ایک دو دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قریش قبیلے کا وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلے بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان مرہ و زہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں بنو بکر کو پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شپون ماریں اور دو اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے ملیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے اقب سے ان پر حملہ کر دیں ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے صرف اکرمہ اور سفوان لڑیں گے لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں اکرمہ اور سفوان نے بھیجا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش شہر کے دفعہ میں لڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو چار حصوں میں تقسیم کیا اس زمانے میں مکہ کی طرف چار راستے جاتے تھے جو مکہ کے اردگرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی ایک کے کمانڈر زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی موریخوں نے لکھا ہے کہ اس سکیم میں غیر معمولی دانش کارے فرما تھی چار سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو چار حصوں میں بکھیر دیا جائے اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا دو راستوں پر روپ بھی لیں تو دوسرے دن آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑے تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سکیم کے علاوہ جو احکام دیئے وہ یہ تھے کہ قریش دفاع میں نہ لڑے تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے امن کا جواب پور امن طریقے سے دیا جائے اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے اسلامی لشکر کے چاروں حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا بیس رمضان المبارک آٹھ ہجری گیارہ جنوری چھے سو تیس اسوی کا دن تھا اسلامی لشکر کے تین حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے تھے کسی طرف سے ان پر ایک بھی تیر نہ آیا شہر کا کوئی تفاہ نہ تھا قریش کی کوئی تلوار نیام سے نہ نکلی لوگ گھروں میں بند رہے کسی کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے مسلمان چوکنے تھے شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے توفان اٹھنے والا ہو شہر سے کوئی توفان نہ اٹھا توفان اٹھانے والے دو آدمی تھے ایک اکرمہ دوسرا صفوان دونوں شہر میں نہیں تھے کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے وہ رات کو باہر نکل گئے تھے ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے یہ ایک جائش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد کے دستے کی پیش قدمی کا راستہ تھا اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد ہیں اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا اس نے خالد کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے گیا اے صفوان اس آدمی نے صفوان سے کہا کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی میں نے خالد کو دیکھا ہے اپنی قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی اور عزیز نہیں صفوان نے کہا اگر خالد میری بہن کا خاوند ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا مت دیکھو کون کس کا بھائی کس کا باپ اور کس کا خاوند ہے اکرمہ نے کہا خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا اے اہلِ قریش خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا ہمیں راستہ دے دوگے تو محفوظ رہوگے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا کیا تمہیں اپنی جانے عزیز نہیں میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی ہم تیرے رسول کے حکم کے پابند نہیں خالد اکرمہ نے للکار کر کہا ہمت کر اور آگے آ ہم ہیں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ تو مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا خالد نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہا ہیں خالد نے اپنے دستے کو رو کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑیوں کے اوپر سے آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لئے بھیز دیا اکرمہ اور صفوان خالد کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے وادی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلہ بول دیا اور اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کرایا تھا اور نیچے سے بھی کہاں ہو اکرمہ خالد للکار رہے تھے کہاں ہو صفوان وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلے کی تاب نہ لسکے اور خالد کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے ان کا جائش بھی لا پتہ ہو گیا پیچھے قریش کی بارہ لاشیں رہ گئیں مختصر سے اس جھڑپ میں دو مسلمان جائش بن اشعر اور قوز بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اسلامی فوج کے تین حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ ابھی نہیں پہنچا تھا سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مذاہمت نہیں کی پھر خالد کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ایک خاسد کو دوڑایا گیا وہ خبر لائے کہ خالد دو مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہا ہے اور اس کے دستین قریش کے بارہ آدمی مار ڈالے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بہت برہم ہوئے آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد جنگ و جدل کا دل دادا ہے اس نے بغیر اشتیال کی لڑائی مول لی ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کے لڑائی سے گریز کریں انہوں نے قریش کے بارہ آدمیوں کو کیوں مار ڈالا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صوفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور گوچھار پھینگ دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں ابو سفیان نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفعہ میں لڑنے کیلئے چلے گئے تھے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد نے شروع نہیں کی تھی مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عسامہ بن زید بلال اور عثمان بن تلحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گھئے سات سال گزر چکے تھے آپ نے مکہ کے درو دیوار کو دیکھا وہاں کے لوگوں کو دیکھا دروازوں میں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا بہت سے چہرے شناسہ تھے آپ گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہوئے سات مرتبہ بیت اللہ کا تواف کیا اور اللہ کا شکر آدھا کیا اب مکہ میں کسی کوئی اتنی حمد نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہے یا آپ پر بھبتی کسے اہلِ قریش چہروں پر خوف و حراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پر امن سلوک کیا جائے گا اس کے باوجود قریش ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے اہلِ قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھ کر پوچھا خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے اپنے گھروں کو جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے تمہیں بخش دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی بتوں کی تعداد تین سو ساٹھ تھی ان میں ایک بت حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بھی تھا اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاتھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاتھی سے بت توڑنے شروع کر دیئے آپ اپنے جد امجد حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے حق آیا باطل چلا گیا بے شک باطل کو چلے جانا تھا مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتھی کی ہر ضرب سے کعبے کی دیواروں سے اٹھ رہی ہو کعبے سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیئے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادتگاہ بن گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی قرائش اور دیگر قابائل کے لوگ قبول اسلام کے لیے آتے رہے بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندیر تھے وہاں بھی بت رکھے تھے سب سے اہم بت اوزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندیر میں رکھا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوزا کا بت توڑنے کا کام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سات تیس سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے دوسرے مندیروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے تھے اوزا کا بت اکیلا نہیں تھا چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے خالد وہاں پہنچے تو مندیر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں مجھے اوزا کا بت دکھاؤ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا پروہت موت کے خوف سے مندیر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا خالد اس کے پیچھے گئے ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا مندیر کی داسیاں بھی آ گئیں خالد نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر پھینک دیں پروہت دھانے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا کیا اب بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکتی پروہت دھاڑے مارتا رہا خالد فاتحانہ داس سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا جب خالد رضی اللہ عنہ اپنے تیس سواروں کے ساتھ مندیر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو دھاڑے مار رہا تھا بڑی زور سے قہقہ لگایا پجارہ نے جو بین کر رہی تھی وہ بھی ہسنے لگیں عزہ کی توہین کوئی نہیں کر سکتا پروہت نے کہا خالد جو خود عزہ کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزہ کا بت ٹوڑ ڈالا ہے عزہ زندہ ہے زندہ رہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی میں عزہ کا بت ٹوڑایا ہوں کہا تھا یہ بت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالد نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے بت دیکھا اور ٹوڑا تھا تم نے عزہ کا بت نہیں ٹوڑا خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ معرق لکھتے ہیں کہ عزہ کے دو بت تھے ایک اصلی جس کی پوجہ ہوتی تھی دوسرا نقلی یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا خالد کا خون کھولنے لگا انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نقلہ کو روانہ ہو گئے مندر کے پروہت نے دور سے گھوڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا وہ پھر آ رہے ہیں پروہت نے کہا انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے کیا تم عزہ کی عزت کی حفاظت کرو گے اگر کرو گے تو عزہ دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا ایک محافظ نے کہا کیا ہم دو تین آدمی اتنے زیادہ کھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر عزہ دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی ایک اور محافظ نے کہا اس کے لہجے میں تنزد تھی کہنے لگا دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے پھر عزہ اپنی حفاظت خود کرے گی پروہت نے کہا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے قریب آ گئے تھے محافظ مندر کے پوجاریوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزہ کے گلے میں لٹکا دیا پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر میں آ پہنچے اور تمام کمروں میں عزہ کا بٹھ ڈھونڈنے لگے انہیں ایک بڑا ہی خوشنوما کمرہ نظر آیا اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا عزہ کا بٹھ سامنے چبوترے پر رکھا تھا اس کے گلے سے تلوار لٹک رہی تھی یہ بٹھ ویسا ہی تھا جیسا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے توڑ گئے تھے اس بٹھ کے قدموں میں لوبان جل رہا تھا کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتا چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے خالد نے تحلیس سے آگے قدم رکھا تو سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بلکل برہنا تھی خالد کے سامنے آرکی وہ رو رہی تھی اور فریادن کرتی تھی کہ بدھ کو نہ توڑا جائے مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنا ہوکی آئی تھی اور اس کے رونے کا مقصد خالد کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا خالد آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھائلا کر خالد کا راستہ روک لیا خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم دو حصوں میں کٹ گیا خالد رضی اللہ عنہ غصے سے بھپرے ہوئے بدھ تک پہنچ گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیئے طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی خالد رضی اللہ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے مکہ پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں عزا کا بدھ توڑایا ہوں ہاں خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم نے عزا کا اصلی بدھ توڑا ہے اب اس قطے میں بدھ پرستی نہیں ہوگی قریش کا مشہور اور جوشیلہ سالار اکرمہ مکہ کی راستے میں خالد کے خلاف آخری مارکہ لڑ کر روپوش ہو گیا تھا اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے دو آدمی شہید کر دیئے تھے اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی چار عورتوں اور چار آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھی انہیں مرتد کہا گیا تھا ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی فتح مکہ کے دو تین روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر آیا میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا اکرمہ میرا دوست ہے میں قبل بنوبکر کا آدمی ہوں تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور سفوان نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربے کار جنگجو ہے اور اس کے ساتھ آدمی بھی بہت زیادہ تھے میں جانتی ہوں اکرمہ کی بیوی نے کہا میں پہلے سن چکی ہوں میرے اجنبی بھائی مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے اجنبی نے کہا وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے میں تجھے یہی بتانے آیا تھا وہ واپس نہیں آئے گا اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے اکرمہ کی بیوی نے کہا وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا تم تیار رہنا اجنبی نے کہا اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں ساتھ لے کر حپشا کو چلا جائے گا اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا دو روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے اکرمہ کے دوست نے پوچھا میں اسے واپس لانے کے لئے جا رہی ہوں اکرمہ کی بیوی نے کہا کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا اکرمہ کی بیوی نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے کیا تو نے محمد صلو اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے ہاں مان لیا ہے محمد نے تمہارے ساتھ سوضا کیا ہوگا اکرمہ کے دوست نے کہا اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو تو نہیں اکرمہ کی بیوی نے کہا محمد صلو اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا اور محمد صلو اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی یہ وہی محمد ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی لیکن اب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے یہ محمد جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی تھی آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی مجھے ڈر تھا کہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے لیکن آپ نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا میں نے فریاد کی کہ فتاح آپ کی ہے میرے بچوں کو یتیم نہ کریں میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں آپ نے کہا میں نے اکرمہ کو معاف کیا میں نے محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چم لیا اور معلوم نہیں وہ کونسی طاقت تھی جس نے مجھے کہلوایا میں نے تسلیم کیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلو اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی ہے اور تو مسلمان ہو گئی اکرمہ کے دوست نے کہا ہاں اکرمہ کی بیوی نے کہا میں مسلمان ہو گئی مجھے اس کے پاس لے چل میرے شوہر کے دوست میں اسے واپس لاؤں گی میں دوستی کا حق ادا کروں گا اکرمہ کے دوست نے کہا چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں مجھے آئے